ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں آئی شمان کارڈ کے بارے میں کافی لوگوں کو ایک کنفیوزن بہت رہتی ہے جن کے کمنٹس میں بہت زیادہ پڑتا ہوں وہ یہ لکھتے ہیں بار بار اور مجھے میسیج بھی آتے ہیں اس چیز کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ آئی شمان کارڈ کے اندر ہمارا نام نہیں آیا ہے آئی شمان کارڈ کی لشٹ میں ہمارا نام نہیں آیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ہمارے راشن کارڈ کے اندر چار یونٹ ہیں یعنی کہ چار میمبر ہیں اور ہمارا آئی شمان کارڈ کے اندر نام نہیں آیا ہے کیا یہ صرف ان کے آتے ہیں جن کے فیملی میمبر جو نا چھے ہوتے ہیں اور چھے یونٹ ہوتی ہیں آئی اس کے راشن کارڈ کے اندر کافی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جن کے راشن کارڈ کے اندر چھے یونٹ ہوتی ہیں چھے میمبر ہوتے ہیں انہی کا آئی شمان کارڈ بنے گا انہی کا آیشمان کارڈ کی لسٹ میں نام آئے گا یا پھر ایسا کچھ نہیں ہے کسی کا بھی آ سکتا ہے کافی لوگ کنفیوز ہیں اس بات کو لے کر کے کیونکہ کچھ لوگوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جن کے راشن کارڈ کے اندر چھن یونٹس ہیں انہی کا راشن کارڈ بنے گا انہی کا آیشمان کارڈ بنے گا اور انہی کا آیشمان کارڈ کی لسٹ میں نام آئے گا اور جن کی چار یونٹ ہیں پانچ یونٹ ہیں تین یونٹ ہیں یا پھر دو ہے ان کا نہیں بنے گا تو اگر اس کے بارے میں آپ صحیح information چاہتے ہو تو ویڈیو کو بینے skip کے آپ کو ان تک دیکھنا ہوگا ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے بھائی کا نام جان لیجئے میرے نام شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اس اس youtube چینل چینل پر نہیں ہو تو بھئی چینل کو سبسکرائب کر کے بے نوٹفیکشن کال پر پیس کلو تاکہ آنے والی میری ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے راشن کارڈ کے اندر چار یونٹ ہیں تین یونٹ ہیں پانچ یونٹ ہیں یا چھے یونٹ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ایسا کچھ نہیں ہے کہ چھے یونٹ ہوگی تبھی آپ کا لسٹ میں نام آئے گا ایسا کچھ نہیں ہے کہ چھے یونٹ ہوگی تبھی آپ کا عشمان کارڈ بنے گا کسی کا بھی نام آ سکتا ہے کسی کا بھی آ سکتا ہے چاہے اس کی چار یونٹ ہو تین یونٹ ہے دو یونٹ یونٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے میں نے یہاں پر ایسے بھی راشن کار دیکھے جن کی دو یونٹ ہے اور ان کا آ گیا ہے میں نے ایسے بھی راشن کار دیکھے ہیں جن کی چار یونٹ ہے اور ان کا نام آ گیا ہے اور ان کا عیشمان کار بن گیا ہے میں نے خود بھی یہاں پر بنائے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس یہاں پر یہ ہے کہ اوپر سے ہی یہ سائٹ والوں کی طرف سے کورنمنٹ کے طرف سے ان کو ایڈ کیا جاتا ہے جو کی ادھیکاری ہوتے ہیں وہ ان کو ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کا نام جو ہے نہیں آیا ہے لسٹ میں تو آپ ویٹ کر دیئے کچھ مہینوں کے بعد میں آپ کے نام کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا سبھی کے آئیشمان کارڈ بنیں گے لیکن جن لوگوں کا نہیں آیا ہے ان کو ویٹ کرنا ہوگا آپ کی یونٹ چاہے چار ہو چاہے چھے ہو چاہے آٹ ہو چاہے دو ہو یونٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ سبھی کے آئیشمان کارڈ بنیں گے جن لوگوں کے نام آگئے ہیں ان کا تو بن رہا ہے لیکن جن کے نام نہیں آئے ان کو ویٹ کرنا پڑے گا ان کا اوٹومیٹکلی نام آ جائے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چڑھوانا پڑے گا کہیں پر جا کر کہ آپ کو کچھ ریجسٹیشن کرنا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے بس آپ کا راشن کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے اچھا ایک آئیڈی اور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پنجی کرن اگر آپ نے پنجی کرن نہیں کرا رکھا ہے تو پنجی کرن بھی آپ کرا لو پنجی کرن سے بھی آ جاتے ہیں نام آئیشمان کارڈ میں جو کہ پنجی کرن ہوتا ہے نا جو وہ لیور کارڈ ہوتا ہے مزدوری کارڈ وہ اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے تو اس کو بنوا لیجئے اس سے بھی چانس ہوتے ہیں ہمارے آئیشمان کارڈ کی لسٹ میں نام آنے کے تو بس میں نے آپ کو جو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے وہ ہی ایک ریالیٹی ہے وہ ہی سچ ہے باقی جو ہے نا جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی چھے یونٹ والوں کا ہی آئے گا یا پھر چار والوں کا نہیں آئے گا یہ بات جھوٹے ایسا کچھ نہیں ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گا آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے شیرل کو سبسکرائب پرنے نہ بھولیں جو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں